بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سکون بنانے کے لیے اخلاقی فرائض کا احتمام کرنا ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کھانا پکانا اور صفائی جھاڑو لگانا بچوں کی دیکھ بھال کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے ہماری بہت ساری بہنیں سارا دن ہی کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں صبح ہوتے ہی ناشتہ بنانا بچوں کو ناشتہ کروانا شہر کو آفیس روانہ کرنا پھر صفائی سترائی میں سارا دن ہی گزر جاتا ہے عورتوں کی زندگی تو مصروف سے مصروف تر ہوتی ہے جو سارا دن گھر کے کام کاج میں ہی گزر جاتا ہے ایسی بہت ساری بہنیں اکثر ہم سے یہی سوالات کرتی ہیں کہ اسلامی ٹیچر ہم تو سارا دن کام کاج میں ہی گزار دیتی ہیں سارا دن ہمارا مصروفیات میں گزرتا ہے آپ ہمیں کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارے گھر روزی میں کشادگی آ جائے اور وہ ایسا وظیفہ ہو جو ہم اپنے کام کاج کے دوران بھی کر سکیں تو آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی وظیفہ بتانا شاہتے ہیں جو ہماری ماں بہنیں صرف جھاڑو لگاتے وقت ہی کر لیں تو اللہ پاک آپ کو اتنی دولت اور رسک سے نوازتے ہیں کہ آپ کی ساتھ نسلیں بھی اس دولت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اور اس عمل سے آسمان کے پرندے بھی اس بہن کے لئے دعائے کرتے رہتے ہیں اس عمل کی اتنی فضیلت ہے کہ جس گھر میں اس عمل کو ہماری بہنیں کرتی ہیں اس گھر میں جنت والا ماحول بن جاتا ہے گھر میں ہر طرح کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے اکثر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بھائی سے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں بہنوں کی لڑائی ہو جاتی ہے علماء اکرام نے اس عمل کی طاقت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس گھر میں اس عمل کو کیا جاتا ہے اللہ کریم اس گھر میں سکون قائم کر دیتے ہیں وہ گھر لڑائی جھگڑے اور ہر طرح کی شیطانی طاقتوں پساد جادو جنات بھوت پرید اور بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے آج سے تین سال قبل جب اسلامیک ٹیچر پر اسی عمل کو ہم نے بیان کرتے ہوئے لکھا تو بہت ساری بہنوں نے اس کے نتائج ہمیں ووٹسپ پر بیان کیے سارے واقعات بیان کرنا بہت مشکل ہے ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے بھی ضرور رکھیں گے تاکہ ہماری بہنوں کا یہ واقعات اور وظائف کے موجودات سن کر ایمان تازہ ہو سکے ہماری جو ماں بہنیں بیٹیاں جب بھی گھر کی صفائی کی نیت سے جھاڑو ہاتھ میں لیں تو اس سے پہلے وضو کر لیں وضو کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اس سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے علماء اکرام نے اس کے ساتھ فوائد ایسے لکھے ہیں جو کام کے دوران وضو میں رہتا ہے اس کو اللہ کریم ان انعامات سے ضرور نمازے کا نمبر ایک ملائکہ یعنی فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کرتے رہتے ہیں نمبر دو قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے نمبر تین اس کے آزاد تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں نمبر چار اس کے نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی نمبر پانچ جب سوئے اللہ کریم کچھ فرشتے بھیج کے جنوں انس جنات اور انسانوں کے شر سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں نمبر چھ قراہیت موت اس پر آسان ہو جاتی ہے نمبر سات جب تک باوضو ہو آمانِ الٰہی میں رہے یہ تو وضو کی فضیلتیں ہیں اب جب وضو کر لیں تو جھاڑو لگاتے وقت آپ حسبن اللہ ونعمل وکیل کو اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ جھاڑو ختم نہ کر لیں اس کی کوئی تعداد نہیں جب جھاڑو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ایک بار دور شریف شروع میں تین بار اور درمیان میں حسبن اللہ ونعمل وکیل اس وقت تک پڑھیں جب تک آپ کا سارا جھاڑو کا کام ختم نہ ہو جائے پھر جیسے ہی جھاڑو لگانا ختم ہو جائے تو اس کے بعد آخر میں پھر تین بار دور شریف پڑھ لیں اس عمل کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرنا بھی مشکل ہو جائیں اللہ کریم اس کے گھر کبھی رزق ختم نہیں ہونے دیتے اس کے گھر میں امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے اللہ کریم ہر شر اور برائی سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں اللہ کریم اس کی نسلوں کو سرات مستقیم پر قائم رکھتے ہیں پیاری بہنوں ابھی کتنی بڑی فضیلتیں ذرا سوچیں بہت ساری خواتین کام کاج اور خاص کر جھاڑو لگاتے وقت ان کی زبان پر حسبن اللہ انے ملوکیل جاری ہو تو اللہ کریم اس اٹھنے والی گندگی اور اوڑے کرکٹ کے ساتھ ساتھ گھر سے ہر طرح کی غلازت بیماری آفت پریشانی بے برکتی کا بھی خاتم کر دیتے ہیں اب بہت ساری بہنیں کتنا غلط کرتے ہیں کہ جھاڑو لگاتے وقت یا کام کاج کے دوران خضول قسم کی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں یا کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے یا پھر گانے زبان پر آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کریم اس بہن کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کام کاج کے دوران بھی اپنے رب کریم کو نہیں بھولتی اس وقت بھی اپنی زبان پر حسبن اللہ انے ملوکیل کے کلمات جاری کرتی ہے پھر اللہ کیسے نہ اس بہن کے گھر میں بے تہاشا رزق جاری فرما دیں جو حسبن اللہ ونے ملوکیل کہہ کر اپنے اللہ کو نہیں بھولتی تو کون کون سی ہماری بہنیں ہیں جو ہمیں سن رہی ہیں وہ اس کی نیت آج ہی سے کرتی ہیں کہ جھاڑو لگاتے وقت وہ ضرور حسبن اللہ ونے ملوکیل کو پڑھنا شروع کریں گے اور جو جو بہنیں اس عمل سے اور جو جو فوائد حاصل کریں وہ ضرور کومنٹس میں لکھیں تاکہ بہت ساری بہنیں جب یہ عمل سن رہی ہوں تو ان کا بھی یہ حسبن اللہ ونے ملوکیل کے حیران کر دینے والے موجزات سن کر ایمان تازہ ہو سکے ایک بہن کا سیالکوٹ سے تفصیلی ووٹسپ آیا اور وہ کہنے لگیں اسلامی کٹیچر میرے چار بیٹے ہیں سب سے بڑا بیٹا میڈیکل یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کر رہا تھا دوسرا بیٹا انجنئرنگ اور دو چھوٹے ابھی میٹ ٹک میں تھے اسی دوران میرے خاون کی جہاں شاپ تھی کاروبار تھا جو کافی اچھا چل رہا تھا مگر پلازے کی تعمیر سے انہیں اپنی دکان کسی دوسرے پلازے میں شفٹ کرنی پڑی وہاں کا کرائے بھی کافی زیادہ تھا اور وہاں شفٹ ہونے کے بعد ان کا کاروبار کافی ڈاؤن ہو گیا پھر ایسی نوبت بھی آئے کہ کاروبار قرض پر چل رہا تھا اور پھر میرے خاون نے ٹینشن لینا شروع کر دی بچوں کی تعلیم پر ان کی فیسیں اور گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے تھے انہیں لمحات میں کسی نے بتایا کہ آپ پر جادو ہے اس کے توڑ کے لیے بھی کافی کوششیں کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا جالی آمیلوں کے ہاتھوں بہت پیسہ ضائع کر بیٹھے پھر ایک دن سخت پریشانی میں میں نے اسلامیک ٹیچر چینل پر حسبن اللہ و نعم الوکیل کے حیران کر دینے والے موجزات کی ویڈیو دیکھی میں نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا تو میرا دل اندر سے یہ گواہی دے رہا تھا کہ اللہ ضرور کوئی سبب بنا دیں گے پھر ایسا ہی ہوا اللہ کریم نے میرے خوابن کے رکے ہوئے کام کو ایسا جاری کر دیا کہ چند ہی ماہ میں ان کا سارا کرز بھی اتر گیا اور ان کی پریشانی ختم ہو گئی اور میں نے جس جس بہن کو بھی یہ بتایا کہ جھاڑو لگاتے وقت آپ بھی حسبن اللہ و نعم الوکیل کو جرور پڑتی رہیں تو انہوں نے بھی اس عمل سے حیران کر دینے والے موجزات مجھے بتائے تو اسلامی کیچر کے پیارے دوستو حسبن اللہ و نعم الوکیل جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے یہ وہ دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے فرمایا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو اللہ تعالی نے آگ کو گلزار بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب قریش نے دھمکی دی تو انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو اللہ تعالی نے اپنی مدد و نصرت کے ساتھ انہیں کامیاب فرمایا اکیلے انسان کچھ نہیں کر سکتا اور مسیبت کا سامنا بھی اکیلے نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کے بغیر مسائب و مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتا اللہ تعالی پر اعتماد اور سب کاموں کو اسی کے سپرٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ بندہ ضعیف ہے اس لئے قرآن کریم میں اہل ایمان کو اللہ تعالی پر اعتماد اور توقل کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر نجات اور مشکلات سے چھٹکارہ ممکن نہیں اس لئے ایسے گھمبیر حالات میں آپ بھی یہی کہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ کریم ہمیں ہماری ماں و بہنوں کو بھی ہر وقت اس ذکر یعنی حسبن اللہ و نعم الوکیل کو کرنے کی توفیق حطا فرمائیں آمین آخر میں پیارے دوستو اگر آپ پہلی بار اسلامی ٹیچر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن موصول ہوتا رہے